نام کی اناؤنسمنٹ کرنی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی بھائی آج ویڈیو بہت زیادہ لیٹ میں نے سٹارٹ کر دیئے آپ کو بتا ہے جمعہ کا دن ہے چھوٹا دن ہوتا ہے ونڈے کے لیے بھی جانا تھا ونڈا ختم ہونے والا ہے گیا بھی تھا میں آنے کے بعد فارم پر لیکن وہ ونڈے کی دکان ہی بنتی ہے آج نا یہ لوگ جمعہ کے دن چھٹلی کرتے ہیں اور کل دوبارہ جائیں گے بارال آج جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے مہمان آج بھی فارم پر آئے ہوئے ہیں تو میں نے بولا آج آپ کو ذرا ان سے ملو آتے ہیں اور پھر ان سے ہم معلومات کرتے ہیں کہ بھائی کیا سین ہے ان کو کیسا لگا فارم وغیرہ جانا اور وغیرہ کیسے لگے تو ان کا ایک ریویو آپ کو لے کے دیتے ہیں کچھ سپیشل گیسٹ آج آئے ہوئے ہیں چلیں جو ماشاءاللہ 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 الہنان کٹل فارم کی ٹیم حمزہ بھائی اسلام علیکم ابراہیم بھائی اسلام علیکم الرحمان کٹل فارم کی ایک ہی بندہ ہے ون میں آرمی ہے تو ٹیم نہیں بول سکتے مناج بھائی اور ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ امیزنگ کٹل پاکستان سے زشان بھائی اور وقاس بھائی ہمارے ساتھ حاضر ہیں بھائی تو بتائیں بھائی زشان بھائی زشان بھائی آپ آ جائیے پہلے تو آپ سے ریویو لیتے ہیں کیونکہ ان سے تو ریویو لے چکے ہیں مناج بھائی سے بھی لیتے ہیں ریویو تو آپ نے دیکھا بھائی ماشاءاللہ پاڑا وغیرہ دیکھا جانور دیکھے تو بھائی آپ کی جگہ ماشاءاللہ زبردست ہے ماشاءاللہ فکون ہے جگہ پہ انوارمنٹ بہت اچھا ہے بروہ گاؤں کا محول ملنا ہے یہاں پہ آکا آپ کا بلیٹ پیشہ ٹھنڈ نہیں ہو سکتا ہے بلکل بلکل اور باکی ماشاءاللہ جانور بھی آپ کے بعد کلیکشن وائز بہت اچھے آگے ہیں صحیح اور زبردست اور ماشاءاللہ جو چیز دیکھنی چاہیے وہ چیز نظر آرہی ہے پیڑے آپ کے کھاتے باتے زبردست مٹی دلیوی ہے اور پروفیشنلی اس میں ماشاءاللہ سے آپ پلائی کی طرف جا رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ جیسے پروفیشنل فارمز ہوتے ہیں آپ اس طریقے کا اس کو لے کے چلنا ہے تو بہت دل خوش ہوا صحیح آپ کا کیا ریوی ہے وقاس ماشاءاللہ جانور بھی بہت اچھا ہے کلیکشن اور جہاں وہ دیکھتے دیکھتے بلکل فل ہو گئی جگہ بلکل بہت تیزی سے اللہ پاک کے کرم سے جانا وہ نہیں ماشاءاللہ مغمل بھائی اتنی جلدی اچیف کرنا فارم لے کے اور میرے خیال میں 20 پلس ہو گا ہے روزی آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں میں ابھی تو 19 ہے لیکن جو ان لائن ہے اس حساب سے 23 ہو گئے انشاءاللہ دو تین دن میں اور دو تین دن کل ہیں دو نیو انٹریز انشاءاللہ پرسو ہیں بلکل بیس جانور ہو گئے توجہ رہے تھے وہ تھوڑی زیادہ حالانکہ جگہ تقریباً سو مال تک کی ہے نوے سو مال ہو سکتا ہے لیکن میری کوشش یہ ہے کہ پچاس میں میں روک دوں گا نہیں جہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت اکسے سے منیج کر لیں گے بلکل ان کو ٹائم دے لیں گے بلکل اتنے جانور آپ پال لیں تو زیادہ بہتر ہے بھائی کی ماشاءاللہ فارم تو obviously سکسس ہے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کی باس دعا چاہیے تجربہ بھی ہے ماشاءاللہ سے آپ کو تقریباً پہلے آپ نے گوٹ فارم کی کیا بلکل بلکل اور کراچی کے تقریباً آدھے سے زیادہ فارموں کے ساتھ لنک ہے بلکل یہ ہے کہ فیلڈی آٹھ دس سال سے یہ ہی ہے بلکل ماشاءاللہ آپ ایک ایکسپیرینس ہولڈر ہے اور اچھا کریں گے جو بھی کریں گے بس آپ کی دعا چاہیے میری دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جل اللہ پاتھ آپ کو اتنا سکسس کرے کہ جنویلن سوسائٹی کے اندر آپ کا بہت بڑا فارم ہو اور اس سے بھی زیادہ پروفیشنل وے پہ آپ ماشاءاللہ کام کریں اور خوشی ہوتی ہے جب ہماری کمیونٹی کے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور فیلڈ میں آتے ہیں دل خوش ہوتا ہے ساتھ ہی گھومتے دیں نا بلکل بلکل بلکہ میری خود کی بھی خواہش یہ ہے بلکہ میں نے وقاس کو بھی لاسٹ ایئر بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ بھی امت کریں آپ لوگ بھی بسم اللہ کریں صحیح ہے بہت سی جگہ دیکھیں جمیل وران میں لیکن وہاں پر رینج ہے یہ تو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں پرسنلی مال پالنے کے حساب سے یہ ایریا بہت اچھا ہے جمیل ویمن کلائنٹیج کے حساب سے بہت اچھا ہے وہ مارکٹنگ اور بیچنے کے حساب سے وہ بہت اچھا ایریا ہے بہت مال کی جو پلت ہے جو یہاں سکون جو ایک انوائرمنٹ وہ یہ ہے وہ بہت اچھا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ نے ایک تو سمیہ بیسٹ ہے کہ آپ کے گھر سے قریب ہے بلکل ایسے ہی ہے اور فوم میں بولتا ہوں رات بے رات رات چار بجے بھی پہنچنا ہو نا تو آپ پہنچ سکو فوراں پہنچ جاؤ یہ بات ہے ہمیں پڑتا ہے جمیل ویمن کلائنٹیج اچھا 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 پھر ٹھیک ہے آپ کے لیے اور انشاءاللہ کوشش ہے میری باشی یہ دیکھیں اللہ پاک بہتر کرنے والا ہو سکتا ہے اس سال ہمارا فوم ہو جاؤ اللہ پاک کر دیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں باقی اب تھوڑا سا چکر لگاتے ہیں جانوروں کی طرف اور ان کے مطالق بھی اب اپنے رائے دیئے گا یہ بچھڑا بھی اترا ہے میرے پاس دو دن پہلے ہی یہ دیکھا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے بچولوں میں ہے اور کافی بنے گا گول مٹول اور اچھا بنے گا جھولا بچھڑا اچھا آگے سے یہ اچھی چیز بننے جائے گا انشاءاللہ پورے دن کے بعد جانور کھلتے ہیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اچھا آگے اچھا آگے یہ جنگجو بھی بڑے اچھا بنے گا مفاسا اس کا نام رکھا ہے اس کا بھی نام رکھا ہے نہیں ہے رکھیں گے ایک مستی میں آتا ہے تو سارے آجاتے ہیں بھائی کی یہ ہے کہ کوئی نتے باتے ڈال دیئے گا ابھی تو ایسے ہی سکون میں چل رہے ہیں کچھ نتے نا کچھ نتے ڈال دیئے گا مطلب باریک ڈوری کی لگے ان کو آگر پڑ جائے ابھی یہ دیکھیں شروع ہے نا ابھی یہ ایڈجس ہو جائیں گے نتے بات میں جب توڑی جان کر جاتا ہے پھر دالو پھر بیٹ مارتا ہے بچہ نا میں نے ابھی فیلال اس لیے نتے نہیں ڈالی کیونکہ بلکہ ایک میرے بڑے بچڑے کی نتتی وہ بھی اتار دی کیونکہ ونڈا کھل کے کھاتا ہے بغیر نت کے اور جب تک شریف چل رہے تو میں نے بولا چھوڑ دوں کے بڑے جتنے ہمارے جمیل میمن میں جائے چاہے آپ بھی ابھی مستی کا موسم ہے دو مہینے کا اس کے بعد جب ان میں جان آ جائے گی پھر یہ آپ کو پریشان کرنے چاہتے ہیں بلکل یہ تو ہے پھر ان کا علاج کرنا بڑے گا بچڑے کی کھل رہے ہیں تو بچڑے کھل رہے ہیں بچڑے کی طرف چلتے ہیں بچڑے کیا میرے خیال سے ہو گئی ہیں کمپلیٹ یہ نکری ابھی آئی ہے یہ میرے خیال سے سبی یا داجلی کے اندر ہے بچڑے ماشاءاللہ سے یہ بڑی ہائٹ پر جانے والی بلکل ہائٹڈ بچڑے کی اور بہت ابھی جھالر بھی چھوڑے گی ناب بھی چھوڑے گی اس کٹا گری کی بچڑی میں پال چکا ہوں میں نے اس کو ہینڈوور کیا تو ایک سال دو سال پلی ایک سال میرے پاپ پلی میں نے اس کو سٹریچر بنایا جان میں لے کے اس کے بعد ایس جے پہ گئی اس کے بعد جب میں بچڑے کی ویڈیو آئے میری آنکھیں کام نہیں کر رہی اچھا ماشاءاللہ اس کا نام ہور رکھ ہے اس کے اونر نے یہ آگئے ہماری بٹر فلای بٹر فلای کی تو باتی اللہ جہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اپر کی بچڑے بہت اپر کی بچڑے ماشاءاللہ مضامل بھائی یہ تو ہم نے منڈی سے خریدی دی منڈی سے خریدی دی ویڈیو دیکھے کیٹیگری والی بچڑے بلکل بلکل ایسا ہی ہے بی بی آئی پی کیٹیگری میں آپ کو ایک بات بتا ہوں اللہ کرم سے جو جانور میں نے اپنے کلائنٹس کو پرچیس کروائے اللہ کرم سے وہ خسن میں اور سب سے پہلے نسل دیکھتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پانچ لاکھ کا جانور لیا اور پانچ لاکھ روپے پلائی دی دس لاکھ روپے پڑھ رہا ہے صحیح ہے جب وہ دس لاکھ روپے کا جانور جب آپ کے محلے میں اترے آپ بولو ہم نے پلوا کے لائے تو دس اس کو بولیں واقعی تُو نے پلوایا جانور جانور اتار ہے فرق لگے منڈی کے جانور میں اور اس میں اور ایسی چیزیں بھائی پلتی ہیں ابھی تو بچڑی کا بہت کھلنا ہے بہت کھر آئے گی بلکل اور انشاءاللہ آؤں گا میں چکل لگاتا رہوں گا اور بچڑی ماشاءاللہ بلکل یہ تو آپ کو دکھائے گی یہ جنوری اور پروری کھا لے گی نا بہت کھا لے گی بلکل بلکل یہ بچڑی آئی یہ بچڑی بھائی بہت پیاری ہے یہ نور چشم اس کا نام ہے نور چشم چشم بددور ماشاءاللہ ابھی تو اگر جائنٹ ہے تو مزمین بھائی کیا سکنا چاہو اس کے ساتھ بھائی یہ تو زرار کرل فارم پر پلکر آئی ہے تو آپ کو پتہ ہے پچھلے چھے آٹھ مہینے غالباً وہاں پلی ہے ہمارے جنید بھائی ہیں ان کی بچڑی تھی اور بڑے دل سے بڑی محبت سے انہوں نے دی ہے یہ نا نہیں ماشاءاللہ بچڑی بہت عبردست ہے بھائی بچڑی بہت اپر جائے گی بچڑی یہ پیار ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے بچڑی شہر بچڑی 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 چال رہی ہے صحیح ہے یہ بچڑی ب Ferrari یہ کری ہے یہ ہم صرف پر میشنیدès ابھی تو سب کا اسل میں vyekسینیشن چل رہی ہے ہمچ پڑی ہمیں گت شاهرہ چھوٹا چھوٹا شہرہ zier یہ بتágی بچڑی دلائی ہے ہیں نوزے پڑی بچڑی حسین گئی ہمیں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ دیا یہ میں نے جو اس کے اونر ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ جو ہے نا یہ چوبیس میں مشکل ہے کہ دانت کرے یہ پچیس میں بھی جا سکتی ہے اور ویسے بھی پچیس میں میں نے بولا لے جانے والی بچڑی ہے مطلب دانت کر بھی جائے تو بھی حق رکھتی ہے کہ پچیس میں جائے گی اس کی پلت آئے گی پچیس میں بہت بچی ہے بھی ماشاءاللہ جیسے گردن وردن بنے گی تو اور اتنا چھوٹا سچا رہا ہو جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کوکو ماشاءاللہ حسان بھائی کی ہے کوکو حسان بھائی ماشاءاللہ یہ اللہ پاک کا اتنا بڑا حسان ہے جانور ویڈیو میں میری باد میں آتے سل پہلے ہو چکا ہوتا ہے اللہ پاک کا بہت بڑا حسان ہے اور یہ محبت ہے ہمارے سبسکرائبرز کی کہ جو ہے نا وہ ریٹنگ لسٹ میں ہوتا ہے میں چیز دکھاتا ہوں اور اللہ کرم سے یہ بچھڑی کل اتری ہے میرے فارم پہ فارم پہ اترنے سے پہلے سیل ہوئی تھی بچھڑی انلوڈنگ میں میں نے اونر کا نام بتایا ہے یہ کیا وجہ ہے کیوں سیل ہوئی ہوتی ہے یہ ہمیں خونٹ لائے آپ نے چھے ساس سال جو آپ ستمت کری ہے بلکل فلا منڈی فلا منڈی اور یہ ساری چیزیں اس کام میں ٹائم دی ہے مطلب نوٹ تو نہیں تھے بلکل کتنے ہمارے بات تو نہیں تھے کہ ہم کروڑ روپے لگا کے ڈبو دیں بلکل اور اس کے بعد پھر ایک اپنا برانڈ بنالیں ہم نے خون پلایا ہے بائیک ہو پہ کمرے ٹھیڑی ہو گئیں کہاں کہاں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ سوسائٹیاں قریب نہیں ہیں بلکل ایسا ہی ہے یہ اللہ پاک نے وہ اور میں ہم نے کتنے عرصہ بغیر کسی کی پیسے کی لالت کے کام کی ہے فری آف کاسٹ کتنے فارمز کی مارکٹنگ فری میں کریے منڈیوں کی تو خاک کبھی بھی فری میں چھانتے ہیں اس میں ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے بیپاری سے بھی زلیل ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے بھئی بھائی ایسا ہی ٹائم تھا جب شروع شروع میں چلنن مرایا تھا اسی کے ساتھ وقاس کے جمیل میں میں نے کہاں یار کچھ دروازہ کھٹ کھٹایا بلکل میں نے اپنی ویڈیو میں تھوڑا سا منظر دکھایا میں اپنے خاتے میں کھڑا ہو گیا تو ہم اپنے جانور دیکھ رہا تھا مطلب اندر سے ایک وہ ایموشنلی رونا یہاں رہا تھا خوشی کا کہ یار ماشاءاللہ ایک وقت تا کہ ہم کسی کے باڑے پر جاتے تھے اور پھر انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ فارما اللہ کرے کہ ہم اس کی ویڈیو ہوانا ہیں اس کے جانور کی ہیں اور آج ماشاءاللہ اور میں نے زیشان بھئی اپنے فارم پہ اللہ کرم سے کھلا کھاتا رکھا جو آئے آپ کا فارم ہے جس کو کانٹینڈ کے لیے اب وہ بچہ بھی آئے میں اس کو جانتا نہیں ہوں اس کا کوئی چینل ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو بنایا جس کو جو کر رہا ہے کوئی پابندی ہمیں پتا ہے ہم کی سپیس سے گزر کے آئے چھوٹے سے کمیونٹی ہے یوٹیوب کی چندی ہے کراچی کے اندر جو کیٹل کی ویلوگنگ کرتے ہیں بلکل صحیح ہے نا اب بات ساری ہے ہمارا اگر کبھی فارم ہوتا ہے تو یہی ایک بینیفیٹ آؤ کرو بلکل جس نے جو سیکھ رہا ہے وہ ہم سے وہ سیکھ لے حالانکہ ہم کوئی استاد نہیں ہیں لیکن ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو وہ ہمارے لیے باعث سے خوشی کی بات ہے ہمارے لیے تو آجائیں میناج بھائی میں تھوڑا سا ریویو لے لیتا ہوں موبائل میں میرے سٹوریج رہ گئی ہے تھوڑی تو جو ہے نا وہ میناج بھائی ماشاءاللہ کافی ٹائم سے ان کو میں بلارا تھا رحمان کرل فارم ان کا ہے بڑا بہتری ان کا بچوں کا غام ایکٹس کالیکشن جا نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم میناج بھائی آئیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر کافی ٹائم سے آئیں میناج بھائی آج لنچ جو ہے نا میناج بھائی کی طرف سے بریانی بریانی کولڈرنگ کولڈرنگ فل تکلف کر گیا پتہ ان کو میں بریانی کھاتا ہوں تو بریانی اور ریانی ماشاءاللہ تو میناج بھائی آپ نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا زشان بھائی تو ابھی آئیں آپ نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا سارا فارموام ایک ایک جانور کو تو سر کیا ہمارے لیے مشورہ ہے اور کیا ایک ریویو ہے غلطی بھی بتانی ہے فارمر آتا ہے نا میں فارمر سے اپنی غلطی بھی پوچھتا ہوں تاکہ مجھے کریکشن ہو جائے کہ بھائی کہاں مجھے صحیح ہونے کی ضرورت ہے اور کہاں میں صحیح ہمارے لگے ہمارے لگے اور بہت جلدی ملے گیا الحمدللہ اور جگہ بہت اچھی ہے بہت گھر سے آہو دو مند میں ہمارے لیے ایک نے بہت خریب ہے بندہ بیئر بائک پر بائک پر جمیل ویمان مجھے مسئلہ یہ اسے بندہ کبھی خلائنٹ کے لئے لئے مجھے ایسی ہے بندہ موڑ آدم بہترین میں ائرپورٹ سے ہوا سیدھا میں پہنچ گیا باقی مال علم دلہ مال دے کے بڑی پشش ہوئی حمدللہ سچ بتا رہا ہوں کہ مال بہت اچھا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی مال میں کمی بھیشی ہے مال اچھا سے پالیں گے اچھا پلے گا اور آپ ابھی تقریباً تین چار گھنٹے سے بیٹھے ہیں کھئر دیکھ کے بتائیں اس کا ریویو لینے چاہ رہا ہوں مال تو اللہ کے کرم سے اللہ پاک نہیں ہے بلکل بہترین ہے سب کچھ ہے ایسا ایسا چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں ماشاءاللہ میں آنا ہوں میں آپ کو شروع میں یہ کہتا کہ چیزیں ہیں شروع سے مینج لے کے چلے ہیں لیکن میں جب یہایا تو دیکھنا ہوں کہ ماشاءاللہ بہترین مینج ہوئی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے سب کچھ بہترین ہے مٹی شکی بہترین دل گئی ہے جلدی اتنا فارم کو سٹیبل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے الحمدلللہ اللہ کا بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے کیونکہ دائرسی بات ہے سین یہ ہے کہ اتنے اٹھے سے آپ نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں بلکل کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو کوئی بلکل نئے بندہ آرہا تو اس کے لئے مشکل ہوتا ہے آپ کے لئے وہ چیزیں اتنی مشکل نہیں آپ کے لئے اتنا آسان تھے کہ آپ نے دس چیزیں دیکھی ہوئی تھی مجھے تو بڑا مال بھی اچھا لگا مال سے اٹھے میں جگہ اچھے لگی جگہ بہت پیاری ہے سب سے ٹین اٹھو ٹین جگہ بہتری ہے اللہ پاک برکت دے اور ہمیں کسی بھی قسم کی کمی کوتائی سے بچائے اور بری نظر سے بچائے تو آج سے ہم نے تھوڑا سا ایک ابھی مناج بھائی کے مشورے پہ دھونی کا سسٹم سٹارٹ کیا ہے تھوڑا سا مکھیاں مکھیاں دوڑی فارم پہ ہو رہی ہیں اس کے لئے موسم چل لیا نا بارش کا اس طریقے کا تو یہ ایک دھونی کا سسٹم بھی سٹارٹ کر دی ہے اور یہ ہمارے فران بھائی ہیں فران بھائی اور زیشان بھائی جن کے یہ دونوں بچھڑے ہیں انہوں نے یہ ہمیں کھرلی گفٹ کری ہے ایک فارم پہ پہلے پل رہتے ہیں یہ دونوں بچھڑے تو وہیں پر ہی وہ کھرلی بھی انہوں نے یہ رکھی ہوئی تھی تو وہ کھرلی اب یہ آگئی ہے تو اب شام کا ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ہے نا فلر جو ہم توڑی دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم شام میں بھار باندھ کے ہی کچھ جانواروں کو دیں گے ہم یہ انشاءاللہ ترتیب ایک اپنی بنائیں گے باقی نام کی اناؤنسمنٹ کرنی تھی زیشان بھائی اچھا دو زیشان بھائی ہیں ایک تو یہ فاران بھائی اور زیشان بھائی ہیں اور ایک زیشان بھائی دوسرے ہیں ان کا بچھڑا میں ذرا دیکھوں یہ والا بچھڑا ہے اس بچھڑے کا میں نے نام جو ہے نا زیشان بھائی کے بچھڑے کا نام اپنے میرے ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا تھا مجھے سبسکرائبر کا نام یاد نہیں ہے لیکن اتنے ٹائم سے جتنے بھی جانوروں کے نام رکھے جا رہے تھے نا وہ زیادہ تر اونرز کی فرمائش پر رکھے جا رہے تھے تو سبسکرائبرز وہ دیتے تھے ہمیں سجیشن دیتے تھے لیکن ہم اس کو کرنی باتے تھے کیونکہ اونر نے پہلے سی نام ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا تھا اس وقت سے ایک میں نے یہ روک سٹار کا نام چینج کر کے سکب رکھا اپنے سبسکرائبرز کی ڈیمانڈ پہ اور دوسرا یہ میں ایک میرے سبسکرائبر نے کمنٹ کیا تھا کہ اس کا نام آپ یاقوت رکھ دیں تو اس کا نام بھائی آج سے یاقوت ہے زیشان احمد بھائی کا بچھڑا ہے بھائی strictly ٹھیک ہے جی اور Edition نمول آگیا اب ہمیں اب نیکسٹ کس کا نام رکھنا ہے ہم نے نیکسٹ ہم نے اس کا نام رکھنا ہے اور یہ غیاس الدین بھائی کا بچھڑا ہے ٹھیک ہے جی غیاس الدین بھائی کا بچھڑا ہے اس کا نام رکھنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اس کے آپ لوگوں نے سجیشنس دین Recent اس کا بہت اچھا سا کوئی خوبصورت سا اس کا نام رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آہ 버�یت وقت ایک بات اور ریپیٹ کر دوں کہ اس وقت فارم پہ available for sale صرف دو ہی جانور اب رہ گئے ہیں ایک اپنا حسن ایک یو ہے اور ایک اپنا انمول ہے ٹھیک ہے اور کوئی جانور available نہیں ہے جتنے بھی جانور اللہ آپ کا بھلک کرے وہ پرچیز کیے ہیں اور وہ اللہ کے قرم سے sale ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا باقی انشاءاللہ انشاءاللہ دو چار دن میں امید ہے کچھ جانوروں کے مزید ایک دو جانوروں کے آنے کی تو وہ جیسی آئیں گے تو پھر میں انشاءاللہ آپ لوگ کو بتا دوں گا اور واتس ایپ پر جن بھائیوں سے میری چٹ چٹ چل رہی ہے ان کو تو میں نے اپڈیٹ کیا ہوئی ہے یہ مفاسہ آگیا اپنا ٹھیک ہے اور بس ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے ابراہیم بھائیس تو آتے ہی رہتے ہیں پہلی بار آئے نہیں ہے تو ابراہیم بھائیسے ہم تھوڑا سا اپ گریڈڈ ریویو لیں گے کہ استاد یہ بتاؤ صحیح جا رہے ہیں یا کوئی غلطی غلطی کر رہے ہیں باقی آپ کتنے دن بعد آئے ہو میں تقریباً پانچھے دن ہو گئے پانچھے دن ہو گئے تو یہ کہ سیٹ اپ صحیح جا رہے ہیں ماشاءاللہ مال کی پروگریس بھی صحیح ہے صحیح جا رہی ہے جانور ماشاءاللہ بڑھ گئے جانور بڑھ گئے ہیں بڑھ گئے ہیں پیڑے ویڑے ہم نے ہنچے کروا لیا ہے یہ بیچ والا رہے گیا وہ بھی کروا لیا ہے اور ہنچے دبل دبل لیئر کرا لیا سب کی اب یہ پیڑے بن جائیں گے اس کے بعد نیکس میں سوچ رہا ہوں کہ بیچ میں جو مٹی باقی وہ باہر بچھی ہے اس کو بیچ میں ایک پیڑا بنوا لوں پریزنٹیشن کے لیے ریمپ کے طور پر جانور دکھانے کے لیے ایک بیچ میں بنوا لوں اور ایک سائیڈ پر یہاں پر کھرلی وہ آگئی ہے تو شام کا سوچ رہا ہوں میں فلر جو ہے نا وہ کھرلی کے اندر ہی دوں چھے آٹھ جانوروں کو یہاں باندھ کے جو جلدی کھاتے ہیں نا پہلے ان کو چھے کو باندھ دیا انہوں نے کھا لی پھر ان کو ٹائر میں باندھ دیا پھر اس کے بعد اگلے چھے لی آئے ایسا ہوتا ہے کہ فلر کھاتے کھاتے ہی مغرب ہو جاتی ہے اب کوئی وزیٹر آتا ہے تو وہ اندر کھاتے میں جا کے مال دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے مال بھی پریشان ہوتا ہے فلر تو پھر ٹائم لیتا ہے ٹائم لیتا ہے نا پوری رات ہی چلتا رہتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو فلر جو ہے نا کل سے اس میں کھور میں ڈالیں گے بس آپ لوگ کی دعائیں شاہی ہیں اللہ پاک کا بڑا کرم ہے اور ما شا اللہ لازمی بولا کریں تاکہ جو ہے نا وہ نظر نہ لگے بس یہی ہے آج کی چھوٹی سی وڈیو ہے لیکن وڈیو بہت کالیٹی والی بن گئی ما شا اللہ وڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں کل پھر انشاءاللہ ایک آدھ نیو انٹری ایکسپیکٹڈ ہے تو پھر کل کی وڈیو نیو انٹری کی ہوگی ٹھیک ہے تینکیو سو مچ السلام علیکم